ڈائبہ وہی لڑکی ہے اس کا میں پتہ نہیں کب سے انتظار کہہ رہا تھا اب میرے سامنے آئی ہے نا بالکل بالکل گبر آگیا ہوں مجھے سب سے نیاری میں کیا کہوں سباہ میرا ساتھی میں بہت رہی ہے کہ تم ریحان کو بہت چاہتی ہے اسے پسند کرتی ہے اس کے باوجود تم اتنی بڑی قربانی دینے پر آزی ہو گئی ہو یہ سچ بات ہے فالہ کہ میں اسے پسند کرتی ہوں لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور مجھے ریحان کی پسند نہ پسند کا خیال اٹنا اچھا لگتا ہے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو اس بات نہیں مانے یا نہ مانے نہیں نیک حالہ مجھے لگتا ہے وہ لوگ ضرور مان جائے اپنی دیکھا نہیں تھا وہ کیسے ریحان کے باروں پوچھ رہے تھے کہ وہ کتنا کماتا ہے کتنی تعلیم ہے کہاں جواب کرتا ہے مجھے لگتا ہے وہ ضرور مان جائے سب کچھ اتنا جلدی میں ہو رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ہم کچھ بلد تو نہیں کر رہے نہیں خالہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے رکھیں وقت پر ہو رہا ہے آپ بس مجھ کو بھروسہ رکھیں بلکہ میں سا کرتی ہوں کل جا کے ان کو راکھے کھانے پر بلاتی ہوں اور ساتھ ہی کان میں ممی کی بات بھی ڈا دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسا تم بہتر سمجھتی ہو ویسا کرو ہاں مجھے یاد آیا اپنی پوپو کو کال ضرور کر لینا صبح سے دو بار پون کر چکی ہیں تم سے بات کرنے کے لیے ہم جی خالہ میں آپ کے لیے چائے بھنا کے لیے کیا ہوں چائے ابھی تو پی کے آئے وہاں سے بھار بھر چائے پییں گے کیا اور تمہیں بھی بس کام کرنے کا بہانہ چاہیے چھپ کر کے بیٹھو چلے میں آپ سے دبا دیکھوں ارے نی نی کیوں کھل دوں تم بھی 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 بھائی ہیلو تھی ہمجد بھائی ہاں وہ مسس شبیر آئیں گی ان کی ڈریسے ریٹی ہیں دے دی چیز آنے ٹھیک ہے بسم اللہ کرو آپ سب کو مبارک میں آج سے آپ کی بیٹی ہماری امانت ہوئی آپ کے پاس بس اس کی ایڈیوٹیشن کمپلیٹ ہو جائے میں ایک دن بھی نہیں رکوں گی کہ اپنے گھر لیا ہوں موسیقی 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 کیونکہ تو پھر تم اپنی ہاؤس جوب کمپلیٹ کرو گی ہاؤس جوب بھی کمپلیٹ کرو گی اور ڈاکٹر بھی آج سے تمہاری حرزید میری خانج تیرے لیے میں چھوڑ دوں دنیا دوں جو کہے ایسا نم ایسا ساتھ تیرا چھوٹے نہ مجھ سے کھائی ہے مینے قسم کہیں کوئی کسی کی محبت میں تاج محل بنواتا ہے اور کہیں کوئی محبت کرنے کے جرمیں دیبار میں چنوا دیا جاتا ہے لیکن محبت تو ایک سی ہوتی ہے مخلص سچی اور کمزور اتنی کمزور کہ محبت خود کو محبت کہلانے سے بھی لڑتے ہیں ہر وقت اسے دوستی ایک رشتداری اور بچپن کے ساتھی کا لبادہ اڑا کر ہی پیش کیا اور امید رکھی کہ وہ سمجھے گا نہ سمجھ نہ سمجھ تو تم تھی کلسوم اس دل وہ نہیں اس دل تو تم تھی مختصر حیات کر دے تو میری نجات کر دے کیا تو پھر ملا تم نے اس سے محبت کی تھی اب اس کی سزا بھی تم کو ہی ملے گی اس کے محبت کی قید عمر قید بچپنہ کلسوم ہمیشہ بہت سمپل ہی ہے بہت سادھا بہت بسک نہ اسے کبھی تیار ہونے کا شاکرا نہ اسے کبھی تیار ہونے کا شاکرا نہ اسے کبھی تیار ہونے کا شاکرا بلکہ ٹھا آدھر دے آمم واؤر دے اب اتاتا ہم اور میں نے اسے کہا کہ جا کھی تیار ہویا مادمہے ہی ایک ہی کچن میں اور یہ کھانے ہی کھانے ہی م PERK بارش ، ایسان کچھ کو مجھے باہر mnie ایک اس پاس بکن تêter class بارش ہو رہی ہو آپ گھر کی چھت بے ہوں اور کلسوم کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے اور پکوڑے ہیں وہاں چاہے ہو یار دیمار کلسوم بچپن سے ساتھ ساتھ ہو ہمیشہ سے اس کے پیرنٹس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ بہت شدید قسم کے صدمے میں چلی گئی تھی سکول میں بھی فیل ہونے لگ گئی پھر اسے یہاں پر لے آئی امی سوچا تھا کہ میرے باپا کی دیتھ ہوئی تھی تو میں بلکل بکھر گیا تھا مجھے لگتا تھا جانسے زندگی بلکل ختم ہو گئی ہے اچھا میں خیلی تھی ککو ہیچا ہم ہاں 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 بھدو اس کی شادی اس کے پپو کے بیٹے کے ساتھ تہہ ہو گئی ہے اس کی پپو نے اس ہی اپنے بڑے بیٹے کے لئے پسند کیا ہے شادی ہو رہی ہے اس کی مجھے لگتا ہوں کسون کی شادی ہم سب کو جانا ہے سمجھ رہو نا میری بات مجھے لگتا ہوں یٹے میں اللہ کیے ٹھیکے میں کیونے کیا Psiquיים ویدئی ڈالہ کیا کچھ ایسے پاہر جہاں نہیں تاگو ہم اپنے کی فرمائے پاسadomoق بھی اسی بودن میں کچھ س Honors اور میںcilہ کیا میں سوہ میں ندخل کر رہا через fever ہمارے کے بارے میں بات کیے ہمارے کے بارے میں بات کیے بارے میں بات کیے اور اس بارش میں جو گرما گرم زمو سے جو کلسوم کے ہاتھ کے بنے رہے ہیں اس کے بارے میں بات کیا ہے تو؟ تو یہ کہ ان سب میں کلسوم کچھ زیادہ دھی گیا یہ کوئی غالت بات نہیں ہے میں جانتے ہوں کہ تم کلسوم سے بہت اٹاچ ہو میں بلکل بھی اٹاچ نہیں ہوگی کیا ہوگیا تو نہیں ریحان کلسوم کا جو تمہارے دل میں مقام ہے میں جانتے ہوں کہ وہ بہت بڑا ہے لیکن میں تمہاری دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہاں تو لائوہ میرے دل میں تمہاری جگہ ہے تمہیں تو یہ تک نہیں بتا کہ تمہارا دل ابھی بھی بٹھا ہوں اور میں میں کسی اٹھے دل میں ہینا نہیں چاہتی لائوہ 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 مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے حسنا میں تم لائے کسی دن کو بات کیا سوچھنا بنا سا رہا ہوں گے پس ایسا کہوں گے کہ میں کیا کئی بھی لڑکی اپنے لائف پارٹنے کی شوہر نہیں کرنا چاہاں گے زیر جا اسی اور کے بارے میں بات یا اس کے دل میں اس کی کوئی بات کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ایسا کچھ سنے انیویز چلو مجھے کر چھوڑ تو رہا ہوں گا ہماری بات کرتا let's go امی کیا ہوا ہے رہان چلا کیوں رہے ہو امی میٹھی چاہے بنا کے دے دیا آپ میں آپ کو پتا رہا ہے میں میٹھی چاہے نہیں پیتا اس لئے کہہ رہا تھا کلسوم کو کہہ دیا گئے اسے کم اس کا میری پسند نہ پسند کا تو پتا ہوتا ہے نا اوہو یہ تو مجھے آج پتا چلا کلسوم کام پر ہے دکھائی کیوں نہیں دے رہی کلسوم کلسوم تو چلی دے موسیقی 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 میں نے اسے کہا کہ دیکھو بچوں پر چھکیاں ابھی تو ختم ہوئی ہیں ابھی سکول شروع ہے شروع میں ہی میں ایک چھکیاں نہیں کرا سکتی تب جا کے وہ مانی ہے لیکن ہم سب کو اس کے نکاح میں جانا ہے سمجھے تم تیاری رکھنا دیان کہاں گنو بھئے اچھا ریان میں طرف پیش ہوگا ہوں پھر تمائلی کھانا نکال لے گی تم بھی پیش ہوگا ہوں مہت خرک کروں آسکر دال جاول اسے گلی طرح مسئلہ کیا جب دیکھو دال جاول دال جاول دال جاول دھی نہیں کھانے کچھ اور بھی بنا لیا کرو چھپ کرو ریان اتنے نکھرے تو نمرا کی بھی نہیں ہیں سمسلی نمرا بچھی ہے نا اس کو بٹاویا ہوگا تم نے اپنی باتوں سے میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا ہر چیز میں اتنے نکھرے نکھا ہے نا اچھی بات نہیں ہوتی کھانا ہے تو یہی کھانا ہے نہیں کھانا تو پھر بھی یہی کھانا ہے نہیں کیا موچی کو دیکھتا ہے اس وقت تو باہر بھی کچھ نہیں کھلا ہوگا ہاں تو کس نے بولا تھا اتنی دیر سے آؤ اوپر سے عجیب چیپ دوستاں تمہارے تمہیں کچھ کھلا کے بھی نہیں بھیجتے میرے دوست بلکل بھی ایسے نہیں میں خود نہیں کھاتا کیونکہ مجھے باہر کا کھانا بلکل بھی پسنے لیکن گھر آؤ تو تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھنے کو ملتی ہے سڑی ہوئی شکل ایک تو اتنی رات تک تمہارا انتظار کرو تمہارا کھانا پروسو تمہیں تمہارے سارے نخرے اٹھاؤ اوپر سے ایسی باتیں سننے کو ملے مجھے نہ چلی جاؤں گی نا یاد کرتے رو کہ تم مجھے ارے ہلو ہاں ہاں یہاں سب خیریت ہے تم بتاؤ سب ٹھیک ہے وہاں پر میں ٹھیک ہوں خالا ریحان آ گیا ہاں ریحان تھوڑی دیر پہلے گھر آیا ہے کھانا کھا رہا ہے ابھی دار چاول اس کی ہلک سے نیچے نہیں مطرے گزاب ساوڑا ایسا کریں اسے دو انڈو کا آم لیٹ منات دے ریحان تم کاؤ تو میں تمہیں آم لیٹ بنا دوں جی میں ٹھیک ہوں منا کر رہا ہے کہ وہ دال چاولی پھائے گا کس کو کم کلچوم ہے بات کرو بھی میں کھانا کھانا ہوں اچھا اصل میں ریحان کو دال چاول بہت اچھے لگے وہ بہت شوق سے کھا رہا ہے اجے تم بتاؤ اپو کیسی ہے اچھا بات میں ضرور پون کرنا مجھے خدا فیس کیا ہوا ہاتھ کیوں روک لیا موسیقا مجھ سے چکل دیکھئے اپنی تم سے شادی کون کرے گا ہے اکشیدادہ وہی کرے گا اس چیدادے کی نظر ہی خڑاب ہوگی ہاں ویسے یہ تو صحیح بات ہے اس کی قریب کی نظر کمزور ہے قریبی چیزیں اسے دکھائی نہیں دیتی دیکھا میں نے کہا تھا نا بچارہ کوئی انڈھائی ہوگا تم سے جادی کرے گا انڈھا تو ہے اکل کا انڈھائی بسکلی ویسے تم مجھے نا بھی بتاتے ایسی مجھے پتا تھا پتا ہی تو میں ہاں جی میں نے کہا تھا کہ بالو کا مجھا جائے کیوں نہیں ہے بچہ ٹھیک تو کہنے دو جاؤ جلی جاؤں گی دھونٹے رہ جاؤں گے تو سمجھ میں آئی تو میں اچھا اچھا کالا سانے پال سر اپنے موسیقی 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 امی 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 کیا طریقہ ہے گھر میں کوئی چیز آپ نہیں چاہتے ہیں کیوں آپ کو ہی چکڑ سا گیا امی آپ کو بخار ہے سکن کا بخار ہے کل وہ بھتیک دونوں اکیلی ہی نمٹھائیں بھٹیک جنگ اکیلی اکیلی ہی نمٹھائیں نہ نہ کرے کیسی باتیں کرے کہ ہم پر کبھی کوئی مشکل وقت آئے اور پھر کلسوم کون سا لڑکا تھا ایک نا ایک دن تو اسے اپنے گھر جانا تھا نا سوپ چلی گئی بس ہم بھی بتا کریں شادی ہے بھی کہ نہیں تو کیوں کا بہانہ ہی نہ ہو جوٹی تو ایک نمبر کی ہے کیسی باتیں کریں اب کلسوم کے پوپو ہم سے جھوٹ بولیں گی اور ویسے میری سلمان سے خود بات ہی ہے وہ بہت خوش ہے اس رشتے سے ویسے مجھے تو سلمان کی سمجھ نہیں ہے تو اس سے وہ کیا گئی اس سے رکھائی کیا بھی ہے اس کلو ہے حلوس رکھ رکھا اور سب سے بڑھ کر کلسوم کی ساتھ کی ہماری کلسوم کیا کسی سے کم ہے ہتاروں میں ایک ہے تنگ نظر ہوتے ہیں وہ لوگ جو رشتہ کرتے ہیں وہ کلڑکیوں کے رنگ دیکھتے ہیں سنوان ایسا بلکل نہیں ہے وہ سمجھدار ہے وہ رکھا موسیقی 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 ڈبلیو مجھے گئے کیا؟ نہیں تو جاگراد آمم ایسی تو تم نے قول کیوں نہیں کی؟ کیا بات کرتا بات کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں میں سمجھے نہیں تمہاری بات مطلب میں کوئی بھی بات کرتا ہوں اس میں داری بات ہے کسون کا ذکر آتا ہوں اور تو میں پورا ہوتا ہوں تو میری کل کی کہی بات تو میں بری لگیا اور تم اس بات پر اب تک ناراض ہو میں نے پسوئی کہا جو میں نے محسوس کیا اور اگر میں تم سے بھی نہیں کہوں گی تو میں کس سے کہوں ام ام سوری اگر تمہیں بات پوری لگی ہو آجر چلو آپ سوری تو نہ قولا تو تم نے مجھے اوائٹ کیا ہے مجھے یہ بات پوری لگی ہے ای سوئے کل میرا دل کارا تھا کہ میں کسی ترہا نکل کے تمہاری پاس آکر تم سے بوچوں کہ ہاو دیئے ہاو کنیو دو دو می ای سوئر ای سوئے پاک غصا رہا تھا تو پاک غصا رہا تھا تو پاک غصا رہا تھا تو پاک غصا رہا تھا تمہاری عزت رکھ رہے تھے تاکہ تمہاری امی یہ نہ کہتی کہ اب اس لڑکی کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں شادی کے بعد کیا کرے گی اس لئے ایسا لئے جائے جیدہ ہسنے کے ضرورت نہیں ہیں آفیس پانچ کے مجھے باگر 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 ان کو تو بہت دیس بخار ہے میں نے کہا بھی تھا لیکن مانے نہیں رہی تو مجھ سے تو کہہ سکتے تھے نا کون ہے مجھے اگر مجھے کلسوم مجھے 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 ہم یہ لائبا ہے مجھے ریان کلسوم 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 مجھے ہم یہ آپ بس پریشان نہ ہوئا جلدی سے ٹھیک ہو جائے میں بلائی بہن ہاں کے لئے پلتوں پلتوں چلو ہمیں تمہیں چھوڑا میں بات نہیں میں کچھ چلے جاؤں گی تو خیال رکھو ان کا جازہہہہہہہہہہہہہہہہو جی کاؤں بات کرے؟ میں کلسم کی پپو بات کر رہی ہوں لاہور سے سب خیریت ہے آنٹی ہاں سب خیریت ہے بس تمہیں خبر دینی تھی میں سلمان اور کلسم کی شادی اسی ہفتے کر رہی ہوں کلسم کی شادی ہاں وہ کیا ہے کہ سلمان کے چھٹیاں منصوب ہو گئی ہیں اور پر دلن کے ننیال سے بھی تو لوگ شامل ہو بس تم سب نے آنا ہے آنٹی وہ ہم نہیں آسکیں گے امی کے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن تم لوگوں نے آنا ہے لیکن آپ کرسوم کو ہماری طب سے بہت مبارک بات دے رہی جیے گا شاہب شادی کا توفہ ہم کو ریا کہہ رہا دیں گے آنٹی 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 آہ آہ موسیقی موسیقی بس بس درچم نگزر ادنی بڑی نہیں ہوں تو مسیقی آ گیا میرا بیٹا مطاو رو گو میگ موسیقی تو طبیعت ٹھیک نہیں گی مگر اب نہیں میری طبیعت تو صرف ایک یخنی کی مار تھی لیکن شرط یہ تھی کہ وہ یخنی کل سون کی ہاتھ کی بانی نہیں ہو اب یہ آ گئے نا اب دیکھنا میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی تو گئی بھی تو بغیر بتائے بتاتی تو روک لیتا روک لیتا تمہیں گھر میں باند دیتا اور کہیں بھی جانے نہ دیتا کیوں کیا لگتی ہوں میں تمہاری کیسے اکسے روکتے ہیں دوست ہوں نا تمہارا دوست دوست تو دوستوں کی خوش ہی نہ خوش ہوتے ہیں تم تو مجھے بلکل خوش نہیں لے پیٹ میں بھی بلکل ایسے ہی خوش ہی ہی جیسا تم میری مانگی کو دو جو کہے ایسا دو کیسا پر آفر چھا چھو 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 بنا دے مختصر حیات کر دے دو میری نجات کر دے کیا تو پھر ملا دے اب میں نے آپ کے اوپر عیتہ کریمہ کا بھی دکتر دیا ہے انشاءاللہ کل تک آپ بل کل تھی پڑھیں گے کنسم یہ بات تم جانتی ہونا تمہاری دعاوں کی وجہ سے میں ہمیشہ بھرلی جنگی رہتی آپ کی محبت ہے خانمی اورنا میں کس کام ہوں تم جس کے قابل ہونا اس کے پاس جا رہی ہو کاش میرا ریحان بھی اس قابل ہوتا میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی کہ تمہیں اپنے پاس رکھوں اور خدا نے میری سن بھی لی تم میرے پاس واپس آگئی لیکن کاش میں یہ دعا مانگتی کہ تم تم ساری زندگی میرے پاس رو یہاں سے کہیں بھی نہ جاؤ خالہ ہم سب کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو جانا پڑھتا ہے لیکن جب تک سانسوں کا ساتھ ساتھ ہے تب تک تو تمہارا ساتھ دے سکتی ہونا کونسی نہیں خالہ ابھی ممکن نہیں ہے مکتا کام ہے اور ریحان بھی کسی کا ہونے چاہ رہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتے میں چھوٹی سے پانش کے لئے اب ایسے بھی میں تنی دور تھوڑی جاہی ہوں دوبایک تو پاس پہ ہی ہے نا جب بلائیں کی فوراں سے آ جاؤں گی ٹھیک کہہ رہا تو بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی دھنے انہیں تو ایک دن اپنے گھر چلے جانے ہوتا ہے میں نہیں ماتے بیٹیاں گر پڑھائی ہوتی ہیں میں سال اپنے ہونے کا احساس انہیں کیوں دلائے جاتا ہے ماں باپ بہن بھائی چاچا چاچی ان سارے رشتوں سے ہم پہلے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں پڑھائی قرار دے دیا جاتا ہے یہ تو نائنصافی ہے خالا میری چان یہ رسم ہے رواج ہے ہمارے معاشرے کے جنہیں نبھانا پڑتا ہے ایسے رسموں رواجوں کو میں نہیں مانتی خالا یہ سارے رواج میرے پاؤں کی ڈھوکر پر ہے کیا تم ایسا کر سکتی ہو اور اگر ایسا کر سکتی ہو تو بھی توان دعاو ایسا کر سکتی ہو توانی کیا باتہ ہے؟ کیا موجود ہوتی ہوگئی؟ تماشاں نے مجھے آفر سے بلایا اور فون پر تماشاں کیا لگایا ہو ازیرا تماشاں تماشاں تو تم نے میرا بنا دیا نہ میں سکون سے سکھ سکتی ہوں تو ہمیں زندگی کو اب سکون سے گزار سکتی ہوں ہر وقت مجھے یہی ڈر لگا رہتا کہ کہیں کہیں وہ مجھے تم سے چین نہ لے لایبہ ہمارے معاملے کے بیچ میں کلسوم کو مت لے کر مجھے تو ایسا لگنے لگا کہ بیچ میں تو میں آئی ہوں ہم دنوں کے بیچ میں تو کبھی کچھ تھا ہی نہیں سوائے چاہنگ غلط فہمیوں کے لایبہ میری بات بواسطر اگر میرے اور کلسوم کے درمیان کچھ تھا بھی نہ تو اس کا اثر ہمارے رشتے پر نہیں پڑسا کیونکہ اس کی کیادی ہونے والی ہے اور جا رہی ہے وہ یہاں سے کبھی نہ واپس آنے کے لیے تم تم پلیس سمجھنے کی کوشش کریں ریحان کلسوم کی شادی کیا تم اب بھی نہیں سمجھے دیکھو لایبہ کلسوم اب واپس نہیں آسکتا اس نے اپنی واپسی کے سارے راستے خود ہی بن کیا دیکھو جس طرح میں نے اس سچائی کو تصمیم کر لیا نا تم بھی سچ کو معنی سچ تو یہ ہے ریحان کہ تم صرف قدسوم سے محبت کرتے ہیں کرتے تھے کرتے رہ ہوگے شاید پہچاننے میں تمہیں تھوڑی دیر ہو گئی اور یہ تمہارا حق ہے موسیقی 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 ریبہ موسیقی ریبہ میں تمہیں دکھ نہیں دیشن زندگی پاہر کا دکھ لے کر کون سا سوک د SugDH Thomas باتھر یہ جو Lip اس کے قسمت کیا اسی کو دیکھتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں موسیقی مختصر حیات کر دے تو میری نجات کر دے کیا تو پھر ملا دے عرصے حادثہ کیوں بن گیا ہے عشق ہے گناہ نہیں ہے راستے دکھا دے پیار کے موسیقی مجھے کلو نہیں بھلایا کروں جب تک تو مجھے تنگ کرنا نہیں بند کروں گی میں تو تو میں کلو ہی کاؤں گا تو اتنا خیال رکھو پر سے کوئی اپنی شیٹ بھی نہیں کرتا کس نے کہا نہ رکھا کرو جب میں چلی جاؤں گی نا تو پکار کر رہنا ہوں کلو کلو او جاؤ جاؤ میری طرف سے کل کی جاتی آج جاؤ تم جاؤ ماشااللہ کتنی تو پیاری لگ رہی ہو تم اب ٹھیک ہے نا میں ہی چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ اسی طرح تیار ہو کب تک آ رہا ہے سلمان وہ ان پر بھی بات ہو یہ وہ بس راستے میں ہیں خیریت سے جاؤ میری دل سے ہمیشہ تمہاری یہی دعا نکل دی کہ اللہ تعالی تمہیں صدا خوش رکھے میں ہاتھ ہی رہوں گے خاندہ جو تم بہتر سمجھے جیسا تمہیں مناسب لگی لیکن کل سم تمہاری یاد میری دل سے کبھی نہیں چاہے گی تمہیں میں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھے مجھے تو یقینی نہیں آرہا کہ وقت اتنی جلدی گزر جائے گا میں بھی آپ کو بہت یاد کروں گے خالد خوش رہو ستا خوش رہو خوش رہو موسیقی 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 شکریم موسیقی 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 لینے آنے ہاں تو مانا کرنا اسے کیا ہم اسے کوئے کہ تم اس کے ساتھ نہیں جا سا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اگر تم نہیں کر سکتی تو گمی آپ میں اسے بات کرتا ہوں نے اسے کیا تمہیں جا سکتی یہ دو تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گے ورنہ میں تمہیں این زور سے تھپڑ ماروں گی کہ پوری زندگی آد رہے گا اگر تمہارا یہ تھپڑ مجھے تم سے ساری زندگی کے لیے نفرت کے کابل بنا سکتا ہے مجھے تم ماروں گی میں نہیں چاہتا کہ جانے سے بہلے تمہاری کوئی بھی حسرت پڑھنی جائے حسرت یہ لفظ تمہارے موز سے تم بالکل اچھا نہیں لگتا تم نے آج تک جو چاہا ہے وہ تمہیں ملائے بھی میں نے حسرتیں سہی ہیں میں نے لیکن اب ایسا نہیں ہوتا کیوں کسی اور کی خاتر اپنی صدقی داؤ پر لگا رہی ہوتا بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ تم مسلمان سے محبت نہیں کرتا ہاں لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جیسے لائبہ تم سے محبت کرتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ زندگی اسی کے ساتھ گزارنے ہی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہے زندگی بہتر گزارتا ہے حالت سنے جیسے تم سے محبت کرے گا محبت کا جواب محبت سے مانگے گا کیا کر ہوگی تک؟ زندگی رشتوں کے سہاروں کے مخیر بھی گزارے جاسکتا ہے زندگی تو تنہا بھی گزارے جاسکتا ہے ہاں سیاہ چاہتے ہو تو میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے دینے سکتا ہے وہ محبت جو تم ہمیشہ موسے کرتے ہیں صرف اس سے جس میں کوئی اور شامل نہیں ہے میں اس کی محبت کو ضائع نہیں کر سکتا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں تو عادت ہے رہاں تم تو اپنے جھوٹے کھلونے تک بھی کسی کو نہیں دیتے تھے اپنی محبت کی دھوست جما کر میرے پہروں میں میڈیا ماتنا کریں میں ہمیشہ سے تم پہ دھوست جا ماتنا کریں کیونکہ کسوم میں میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا ہوں میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا ہوں موسیقی موسیقی ہماری ہمگوٹی میرے زیادتوں پہ اچھے نہیں لگتے تمہیں تو گوری لڑکیا تھا موسیقی 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 ہم سے زیادہ کچھ رہے پہلے میں ہارا جیسے ٹوٹا ہوا ہوں ستارا بس آسو بس یہ آہیں میرے حصے میں ہے درد سارا سب نے آسو بان کے سب میرے بہ گئے سارے ارما میرے دل میں رہ گئے تُو نے میرے جانا کبھی نہیں جانا